آپ دیکھ رہے ہیں انفوریل آپ کو خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ سعودی حکومت نے ہر ملک کے لیے آزمین حج کا جو کوٹ ہوتا ہے اس کا لانکار دیا ہے اور اس میں انڈونیشیا پہلے نمبر پر جبکہ پاکستان دوسرے اور انڈیا تیسرے نمبر پر ہے انڈونیشیا کے لیے جو آزمین حج ہیں وہ ایک لاکھ اکاون جبکہ پاکستان کے لیے اکاسیزار ایک سو بتیس آزمین حج اس سال حج ادا کر سکیں گے یاد رہے کہ پچھلے دو سالوں سے کرونا ویرس کے وجہ سے حج پر پابندی تھی اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے وہ اس مرتبہ حج ادا نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت پاکستان نے 60 ریشو 40 کا کوٹہ مقرر کیا ہے یعنی کہ 60 فیصد گورنمنٹ کے تھو اور جو 40 فیصد ہے وہ پرائیویٹ جو ٹورز اپریٹر ہیں ان کو حج کے لیے دیا جائے گا جبکہ اس سال یعنی کہ 2022 میں سعودی حکومت نے 8,50,000 بحر کے ممالک سے آنے والے آزمین حج کو فریض حج ادا کرنے کی اجازت دی ہے